بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت سارا کام کیا اور بہت سارا کچھ سیکھا میڈیا کے حوالے سے بھی سیاست کے حوالے سے بھی سماجی حوالے سے بھی سید تیم منصور شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حسب معمول محمد اسلام مہر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ بہت ہی پیارے اور سینئر تجزیہ کار ہیں صحافت کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ان کا قد بہت اونچا ہے سیاست کے صحافت کے رموز بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انہوں نے بھی بہت سارا کام کیا اور بہت سارا کام کر رہے ہیں اور اس وقت یہ میرے ساتھ یہ بھی موجود ہیں اور سید تیم منصور شاہ صاحب کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کام تو بہت سارا کیا اور اس دوران تھوڑا سا ان کو کوئی صحت کے حوالے سے مسئلہ بنا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کام کو تھوڑا روکا ہوا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یہ سمجھا کہ ایک تو ان کی تیمارداری بھی کی جائے اور ان کے ساتھ باتیں بھی کی جائیں ماضی کے حوالے سے بھی اور حال کے حوالے سے بھی اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے ہم ان کو اسی طرح نارمل طریقے سے زندگی گزارنے کے گزارتے ہوئے دیکھیں اور میڈیا کے ساتھ بھی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اپنے لوگوں کے مل جل کر کام کرنے کا بھی اللہ تعالی ان کو موقع دے تو سید طیم منصور شاہ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جناب ہمیں موقع بھی دے دیا اور ہماری یہ دہرینہ حاج تھی کہ ہم آپ سے ملیں اور آپ کی خیریت بھی دیافت کریں اور آپ کے ساتھ ماضی کی باتیں بھی کریں حال کی باتیں بھی کریں تو یہ آج کا دن ہمارے لیے بڑا خوش قسمت ہے محر صاحب آپ کچھ کہنا چاہئے اس سے پہلے کہ میں شاہ صاحب کے ساتھ بات کروں شکریہ شیخ زفر صاحب ہم کافی عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ جلد سے جلد سید طیب منصور شاہ صاحب کے ہاں جائیں ان کی خیریت پتہ کریں کیونکہ پہلے وہ ہسپتال میں بھی رہے ہیں اب ما شاء اللہ وہ گھر آگئے ہیں لیکن فیزیکلی طور پر سامین یہ بہت فٹ ہیں اور ان کی صحیح بہت اچھی ہے لیکن سوچ و بچار کے لحاظ سے تھوڑی سی کمی ہے میں آپ سے دعا کروں گا سننے والوں سے دیکھنے والوں سے اور پاکستان کمیونٹی سے بلکہ سم مسلمانوں سے کہ جو بھی لوگ جہاں جہاں ہیں اگر انہیں کوئی ایسی تکلیف ہے تو آپ سب کے لیے دعا کریں اور بیمار کی تمارداری کرنا ہمارے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی تمارداری کرنے کے لیے جب جاتا ہے جتنے قدم چل کر جاتا ہے اللہ رب العالمین جانے والے کے ان ایک ایک قدموں کے اوپر اس کو سواب سے نوازتے ہیں سید طیب شاہ صاحب کے ساتھ میں نے میڈیا کے ساتھ بہت کام کیا ہے یہ جب بھی پاکستان گئے ہیں سچے محب وطن ہیں کمیونٹی کے لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے ان کی بھرپور نظر رہی ہے اور ہم دعا کرو ہیں کہ یہ دوبارہ پھر اسی طرح اسی طرح تندرستی کی حالت میں آ جائیں اور میڈیا کے ساتھ کیونکہ شاہ صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے زفر صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے چودری بوٹا صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے تو راجہ غفور صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی بالکل اسی طرح حالت میں آ کر جو خدمت پہلے پاکستان کمیونٹی کی اور ٹیکسی کے حوالے سے انہوں نے بہت تگو دو کی ہے جدو جد کی ہے تو یہ سارے معاملات اسی طرح پھر اثر نو انہیں چلائیں اور ہم آج ان کے گھر ان کے ہاں تمارداری کے لیے موجود ہیں بہت بہت شکریہ اصلاح مہر صاحب اچھا شاہ صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم ہماری یہ ہائش ہوگی کہ آپ اپنے زبان سے اپنا نام ایک تو پرنونس کریں آپ کا کیا نام ہے اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں سلام علیکم سارے بہت شکریہ بھائی جان کو آپ دیکھتا رہا ہوں ہمیشہ اور بات کرتا اور میرے بھائی جان ہے بزرک فیملی یہ بھی بہت اچھے انسان نے لیکن فیزیکلی منٹلی وہ بھائی جان میں نے اور ان کے کان پر سارا کچھ کار چکے ہیں اس پوری زندگی میں ہم جو اتنے فیزیکل اتنی منٹلی میں نے فیزیکل منٹ کی ہیں یہاں پہ اور یہ پہنہ پتک کسی وقت تک کہایا اب انگلینڈ سے جب ہم آر آف جاتے میرے بزرگ ساتھ جاتے تھے رائٹ لیفٹ کو دیکھتے تھے پیان کے لیے لوگوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ساری زندگی میں ہم نے بڑا شاخ خطک کر کے امیشہ کچھ یہ کرتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے فیزیکل میرا کام کسی وقت شاید نہ کم جاتا ہے بھائی لیکن میں نے سارے زندگی میں جس وقت پر میں نے اپنا کان آپ کرتا رہا ہوں اب بھی بیرے خیالات میں ہے کہ میں کرتا رہا ہوں گا آپ کے کام درد ہے آپ کی فیزیکل میزیکل اگر جاپ ہے تو وہ بھی ہمیشہ دیکھی آمی کٹھ کرتے تھے آپ بھی اور میں بھی اچھا شاہ صاحب موزن ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب باتیں تو کر رہے ہیں لیکن باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ فیزیکلی بالکل یہ ایکٹیو ہیں لیکن تھوڑا سا ان کی یاداشت کو ہے تھوڑا سا مسئلہ کیونکہ وہ چہرے تو ان سب سے آشنا یہ ہو جاتے ہیں لیکن ان چہروں کو پیچھے جو نام ہوتے ہیں شخصیات کے ان کو تھوڑا سا یاد کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہے تو اللہ کرے گا یہ ٹریٹمنٹ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل نارمل ہوں گے اور ہم سب میں یہ اسی طرح پیش پیش ہوں گے اچھا شاہ صاحب تو علاج آپ کا کیسا چل رہا ہے اب آپ وائف کی دیکھیں بچہا جو وائف تھا نا میری ساری زنگی جو میرے پاس باراب تھی پہلے لیکن وہ مجھے کاربن کی ہے میرے پاس غائے آفت کچھ بنی تھا میرے سامنے آزگر وہ بنی تھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ کیسا ہو رہا ہے اس سے آپ مطمن ہیں دیکھیں جی وہ وہاں پہ جو فیزیکل میٹ ایز ای ڈاکٹر کی یا ان کی اپنے میری جو ایکسپیٹ ہیں سارے لوگ اور لوگ وہ اگر زنگی کی رہے کام کرتا تو نہیں کر سکتا تھا سوچتا چیزیں نہ کرتا لیکن میں نے کیے کچھ گلییں جو میں کرنا چاہتا اور دیکھتا تھا ہوں لیکن اس کی معبرہ کرنے کے لیے اب بھی تھوڑا سا ٹام چاہتا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ جس راستے میں نے دن رات کو اپنی کام کی ہے میں نے فیزیکلی منٹلی میرے بھائی آپ نے کو دیکھتے ہو میرے بھائی یہ بھی سارے زنگی میرے ساتھ کام کرتا رہے ہیں کام کرتا رہے ہیں سارے کام کرتا رہے ہیں اور یہ سب جو چیزیں ہیں کہ ہم خوش اخفان کرتے ہیں اب بھائی ان کے ساتھ اور ان کو اس لیے ہمارا پیاز الف پیاز اور وینٹ جو آپ کر رہے ہیں وہ سب کے خاطر کرتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں فیزیکلی میرا کافی سمجھتا ہوں کہ کافی ہو گیا لیکن جس وقت میں گیا ہوں فیزیکل میں گین کرو میرا کوئی کام نہیں تھا فیزیکلی میرے پاس عبیٹل یا فیز بچے بڑے بزرگ اور جو وائکیبل سڑے آپ میرے بھائی ہیں ان کے بزرگ بھی میں ان کو بجائے کرتا ہوں وہ ان سے پیار کرتا ہوں اور یہ چیزیں جو ہماری چیزیں آپ کے لیے ہمیں چاہیے اور انشاءاللہ آپ کی ذات بھی ہمارے میرے ساتھ ہوگی ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے شاہ صاحب یہ ایک بات بتائیں آپ نے گاڑی ٹیکسی کے لیے بہت آواز بلند کی جب بھی کسی جگہ پر کوئی قوانین کے بارے میں خبر ہوتی تھی آپ میڈیا کے ذریعے آپ ہمیں بھی بتاتے تھے اور اپنے کلیک کو بھی بتاتے تھے آپ نے ہمیشہ اس میں بڑا حصہ ڈالا ہے کیا آپ کو ڈاکٹر نے گاڑی چلانے کی اجازت دی ہے اس وقت اس وقت وضائق جو کام ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے آپ میرے میرے پاس اپنی فیزیکل اگر اب میں ابھی بھی گھر میں ہے لیکن میں فیزیکل میرے بڑے کام ہیں بڑی سار کچھ لیکن وہ ابھی نہیں آسکتا it will take a little bit time. سہودہ سالف لینے جاتے ہیں بظہر آپ. فیزیکل کوئی پرابلم نہیں. میں دیکھیں فیزیکل میں اپنی واپ پی جتنی لائف کرتا ہوں نا وہ میں بہت کرتا ہوں اور فارٹ آفر کام کرتا ہوں. میں فیزیکل بکو ٹھیک ہوں. لیکن میرے پاس جو نام ہے اس کی وجہ سے ابھی تک سر بھی مجھے پڑاو لگا. اکسرسائز کا کیا حال ہے؟ اکسرسائز کرتے ہیں آپ. سید ہے جی میں یہیں کرو میں کم از کم بھائی جان میرے بیٹے کو دیکھے کہ میں خود اکسرس کرتا ہوں. اور وہ یہاں سے لے کہ کم از کم وری آفرنٹ جو آپ کے ورڈ آفرنٹ ہے نا لکھ اکڑوں روپاہ ہے. یعنی کہ میں یعنی آپ واق کرتے ہیں نا ایک دو ہزار سے زیادہ میں کرتا ہوں. آپ واق کرتے ہیں. اللہ پاک سید ہے آپ کو. رات کو نید آپ کو صحیح نارمل آتی ہے؟ فیزیکل پا جی مجھے کوئی فرابر نہیں. اچھا. میں ابھی آپ کو دیکھوں گا شام پہ جاؤں دن کے جاؤں کام کر لے جاؤں گا میکن جی آپ جاتا ہوں رہا میں آپ جاتا ہوں آپ کے گارے لیکن. میرا سوال یہ ہے کہ کین یو سلیپ ایزیلی ایٹ نائٹ؟ کولی جو چیز ہے میرے بیٹے کو بتا ہے کہ میں سارا پیزیٹل میرے ہاتھ آؤں فیزیکل گرے اور میں پتھر میں کرتا ہوں رات میں کرتا ہوں. لیکن میرے جو فیزیکل جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا کام تو کرتا ہوں نا اس سے بھی میرا کام اچھا ہو گیا تھا تھوڑا بھو تھوڑا بھو. اللہ بہتر کرے دعا گو ہیں اور ہم سب پاکستانی مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ شاہ صاحب اور دیگر جو لوگ بھی ہیں سب کے لیے آسیت کی دعا کریں. اللہ پاک سب کو تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اور سب کو ایک اچھا کام کرنے کی توفیق سے نوادے. شاہ صاحب ماضی کی کچھ باتیں آپ کو یاد آتی ہیں جن لوگوں کے ساتھ کام کیا جیسے اسلام مہر صاحب کے ساتھ میرے ساتھ راجہ غفور کے ساتھ چودری بھائیت صاحب کا نام اگر میں لوں تو ملک بھوٹا صاحب اور ان سب کے ساتھ آپ نے بہت سارا کام کیا اور بہت ساری ملاقاتیں کی سید تکیر حسن بہاری شاہ صاحب ملک بھوٹا صاحب ان کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں. دیکھیں ان کی فیزیکل جو امارے آپ صاحب میں صاحب اور ان کی جیدی اوٹی وڈ جو تھے نا رائے صاحب تھے آورڈ سار تھے سارے اور فیزیکل میں ہر کام کر سکتا ہوں اس طرح لیکن فیزیکل میں اس وقت ہم نے کام خود کام کیا ہے دیکھو جب بھی ہم وائٹ آفر پکی ہیں لوگوں کر رہے ہیں فیزیکلی کام کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور اور دیکھیں اونسلی جو کہا اور ہم نے کیا تھا نا آپ لے بھی اور آجے بطر تو نے جو کام کیا ہے نا میں بہت کی طرح وہ قسم سے جتنا آپ کام کر رہے ہیں نا وہ آپ فیزیکلی بار بھی میرے ساتھ ہر چیز کرتے ہیں دل کی کرتے ہیں کیونکہ یہ یہ اتنا کام کر جاتے ہیں فیزیکل بھی اور اور کام کی بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کی محضوش نہ ہوئے ان کو ایک ویلی ویلی کل دی ایف ڈان ایوریسنگ فور ورکو کئے لوگوں کے لیے اور ہم سب کو اور نہیں یہ زندگی گاڑی نہیں یہ کر سکتے ہیں راٹ آف ہزاروں لاکھ روپا کے کام کرتے ہیں اپنے زندگی میں تو ہم نے اجز کی ہے جی لیکن بیٹے جو آپ نے کام کی ہے اب وہ فیزیکلی منٹلی آپ کام کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں بس ہم تو سمجھتے ہیں شاہ صاحب کے جو کچھ سیکھا ہم نے آپ لوگوں سے سیکھا کیونکہ آپ ہمارے سینئر تھے اور مزہ ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ جتنی بھی ہماری باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ پلیز نارمل اور اچھے انداز میں مصبت انداز میں مصبت سوچ کے ساتھ محسوس کریں کیونکہ شاہ صاحب جو باتیں بھی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کا جو ریسپانس دے رہے ہیں وہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے ٹریٹمنٹ جاری ہے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش اسی طرح ہوگی کہ گائے بگائے ان سے ملاقات کریں اور ان کو ماضی کا وقت جو ہے وہ یاد کروائیں تاکہ اس وقت کو یاد کر کے ان لوگوں کو یاد کر کے ان کے وہ یاد داشت واپس آئے تو ہماری یہ دعا ہے مہر صاحب آپ کچھ بس آخیر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کا دوستی کا ایک وسیح ہلکہ تھا ہلکہ لیکن اب اس کی وجہ سے جو انہیں کمزوری واقعہ ہوئی ہے وہ ملنے سے کاثر ہیں مل نہیں سکتے تو ہم نے آج کا یہ جو پروگرام رکھا ہے ان کے گھر کے اندر صرف اور صرف ان کے دوستوں تک ان کی صحت کے بارے میں ان کی باتوں کے بارے میں اور ان کی فیزیکلی اور منٹلی تمام باتیں لوگوں تک پہچانے کے لیے کیونکہ ہم خود بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ سید طیب منصور شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو جا کر ان کا پتہ کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی ان کی فیزیکلی منٹلی جو پوزیشن ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں بس یہی مقصد تھا اور کوئی دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا شاہ صاحب کوئی بات کسی ایک سیجا چاہتے سکتے ہیں اوڈا باوڈا 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 میں کچھ جا کرتے ہیں کیا آپ کی جو فیزیکلی افع ہے وہ آپ کرتے ہیں نیاز کے لیے بھی آپ ہمارے لوگوں کے لیے میرے لیے فشی فش ربیں وہ عزت میں آتے رہے ہیں لیکن آپ کو ہمیشہ فیزیکلی مند آپ کم کرتا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی جو ورسٹل آؤٹ ہیں اور یہ بھی وہ اراؤٹ کے ہو یا فیزیکل ہو یا جتنی بھی وہ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ ہمارے پار بھی اپن ہیں اور میں کوش کروں گا کہ یہ بھی کچھ کر رہے کام میرے کام میں کرتا ہوں چھوٹے کام لیکن چھو کام میں نہیں آج کر سکتا جس طرح اگر آپ میں آپ سے کوئی بیٹھ کے کبھی میں آگا گھر اور آپ کو فون بھی کروں گا میں کہا جی آج رات کو آ رہا ہوں اور میں انشاف کے پاس آؤں گا اور یہ فیزیکلی آپ کی ریسپنسبلیلٹیلٹی کرتا ہوں کیونکہ میں دوبارہ آپ رکھ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ نارمن ہو جائیں گے شاہ جی انشاءاللہ اللہ سے بہت امید ہے جی میرے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری اس نشست کی گفت کو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ باتیں بھی وہی دوبارہ دعائیں گے کہ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے یہ مدبانہ گزارش ہے کہ سید تیب منصور شاہ صاحب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو نارمل کرے اسی طرح ہم لوگوں میں یہ گھومیں پھریں باتچیت کریں سیاسی حوالے سے بھی سماجی حوالے سے بھی میڈیا کے حوالے سے بھی خاص طور پہ ہم جب ان کو دیکھتے تھے نا کام کرتے گھومتے پھرتے چلتے پھرتے تو بڑا اچھا لگتا تھا اللہ تعالی اسی طرح ان کو ان فیوٹر بہت جلدی ہمارے لوگوں میں یہ شامل ہوں گے اور اسی طرح یہ ایکٹیو ہوں گے سیاسی حوالے سے بھی اور ہر لحاظ سے آج کے لیے اتنے ہی ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی آپ دعا کریں اور انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی حضنوں کے حاضر ہوں گے ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے پاکستان زندہ آباد اور ڈینبارک پاہند آباد بہت 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 چکیئے ہیں موسیقی